بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب چٹخارہ یوٹیوب سے میں ہوں اسما چودری فرینڈز آج میں آپ کے لئے پیزا کی بہت ہی آسان ریسپی لے کے آئی ہوں تو سب سے پہلے ادھر ہاف کپ ہم نے نیم گرم پانی لیا ہے اس میں ہم ون ٹیبل سپون بھر کے ایسٹ شامل کر رہے ہیں یہ جو خمیر ہوتا ہے اس سے ہماری ڈو جو ہے رائز ہو گئی ہے نانو کو پھلانے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور ون ٹیبل سپون چینی اور دو چٹکی نمک میں نے اس میں شامل کیا ہے ہم اسے مکس کر کے پہلے سائیڈ پہ کر دیں گے تاکہ پتہ چل سکے خمیر جو ہے وہ اگر پھولے گا تو ہماری ڈو رائز ہوگی ورنہ نہیں تو ادھر ایک باول میں تقریباً تین سو گرام میدہ میں لے رہی ہوں تقریباً ڈھائی کپ میدے کو میں نے اچھی طرح سے صاف کر لیا تھا چھان کے فرینڈز آپ بھی ہمیشہ صاف کر کے میدے کو یوز کیا کریں تو یہ دیکھیں ڈھائی کپ ہم نے ادھر میدہ لیا ہے اور یہ جو ہمارا خمیر ہے دیکھیں بہت اچھی طرح سے پھول چکا ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہماری ڈو جو ہے بہت اچھی طرح رائز ہوگی ما شاء اللہ اسے ہم اس میں اب شامل کر دیں گے اچھی طرح سے بالکل پریٹ کو صاف کریں گے اور دو ٹیبل سپون ادھر ہم ککنگ آئل ڈال لیں گے آپ کے پاس آلیو آئل ہے فرینڈز آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں مکھن یوز کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں دو ٹیبل سپون دہی اس میں میں شامل کر رہی ہوں دہی کا کام کیا ہے دہی ہماری ڈو کو رائز ہونے میں بہت مدد کرے گا اسے اب ہم پہلے چمچ سے مکس کرتے ہیں پھر ہاتھوں سے اچھی طرح سے گوند لیں گے اور نیم گرم دودھ سے آج ہم اسے ادھر گوند رہے ہیں تو دودھ سے فرینڈز جو ہے ڈو ہماری بہت ہی سوفٹ ہوگی یعنی کہ پیزا بریڈ ہماری بہت سوفٹ بنیں گی نیم گرم دودھ ہے یہ یہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور بالکل دیسی سٹائل سے ہم اسے گوند رہے ہیں یہ دیکھیں جی ہاتھوں سے اب میں اسے گوند رہی ہوں اور یہ ڈو جو ہے اب میں نے تیار کر لیا اچھی طرح گوند کے رکھ لیا اب ایک ایکسٹرا باول لیں گے ہم اس کی گریسنگ کریں گے چاروں سائڈوں سے اچھی طرح سے تاکہ ڈو جو ہم اس میں رکھ رہے ہیں تو وہ سائڈوں پر نہ لگے جب وہ رائز ہوگی تو اوپر کو اٹھے گی پھر سائڈوں کو لگے گی اگر آئل نہ لگایا ہوگا اوپر سے بھی ہم گریسنگ کر رہے ہیں تو فرینڈز اگر سردی ہو تو آپ تقریباً دو گھنٹے کے لیے دوب میں اس ڈو کو رکھیں گے بلکل اچھی طرح سے ٹائٹ کر کے ڈھاپ کے اب گرمی ہے تو ہم کچھن میں ایک گھنٹہ کے لیے اسے رکھ دیں گے گرمی میں ایک گھنٹہ ہی کافی ہوتا ہے اسے رائز ہونے کے لیے تو ادھر چکن جو ہے ہم نے تین سو گرام چکن لیا ہے تقریباً اور اس کی کٹائی آج ہم نے چکور کی ہے اور اب ہم اس میں کچھ مسالے ایڈ کریں گے وان ٹیبل سپون سویا سوس جائے گا وان ٹیبل سپون ہی سرکہ ہم اس میں شامل کریں گے اور فلیور کو بڑھانے کے لیے وان ٹیبل سپون چلی سوس اس میں ہم شامل کر رہے ہیں وان ٹی سپون ادھر تکہ مسالہ جائے گا اور ایک چھٹکی نمک اس میں شامل کریں گے کیونکہ تکہ مسالہ میں اوریڈی نمک موجود ہوتا ہے اور یہ اوریگینو ہے ہمارے پاس اٹالین ہر بھی تقریباً وان ٹی سپون اس میں جائے گا اور یہ ایک چھٹکی ہم ادھر اس میں دیکھئے اس سے خوبصورتی بہت آئے گی چکن کا کلر جو ہے بہت فریش ہوگا اور پیزہ پہ بہت اچھا لگے گا اسے اچھی طرح سے مکس کر کے تقریباً آٹھ منٹ کے لیے ہم سٹے دیں گے تاکہ جو مسالے ہیں اچھی طرح سے اس کے اندر مکس ہو جائیں اور اب ہم گھر میں پیزہ سوس تیار کریں گے بہت ہی آسانی سے ہاف ٹی سپون پیسا ہوا دھنیا ہم نے لیا ایک چھٹکی نمک ایک چھٹکی کالی میرچ اور تقریباً ایک چھٹکی ریڈ چلی فلیکس لیے ہم نے اور یہ اوریگن ہو ہے ہاف ٹی سپون اچھی طرح سے مکس کر کے اب ہم اس کا پیزہ سوس تیار کریں گے یہ پیزہ سوس کے بلکل پرفیکٹ ریسپی ہے فرینڈز جو بزار سے بہت ہی مہنگا ملتا ہے تو یہ ہم نے آسانی سے گھر میں بنا لیا اب ایک پین میں ہم تین سے چاہ ٹی بسپون کوکنگ آئل لے رہے ہیں چکن کو پکانے کے لیے اور اب ہم اس میں چکن شامل کر دیں گے جو کہ ہم نے میرینیٹ کر کے تقریباً آٹھ منٹ پہلے رکھا ہوا تھا تو یہ دیکھیں میرینیٹ کیا ہوا پانی اچھے طرح سے ساف کیا کریں اس کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے تو اب یہ کہاں کیا ہوگا چکن جو ہے وہ پانی چھوڑے گا اور اس پانی کو ہم نے اچھی طرح سے گھوش کرنا ہے تاکہ چکر کی سمیل دور ہو سکے یہ دیکھیں چکن نے پانی چھوڑ دیا ہے اب ہم ادھر اس میں ون ٹی بس فون لہسن ادرک کا پیس شامل کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے لہسن ادرک کو پیس کو تین سے چار منٹ کے لیے لو فلیم پار ہم بونیں گے کیونکہ ہائی فلیم پار لہسن ادرک چل جائے گا اور وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا ہماری چیز میں ہماری ریسپی میں تو لہسن ادرک بھی ادھر روست ہو چکا ہے اور پانی بھی خشک ہو چکا ہے اب ہم تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ کریں گے تاکہ جو چکن ہے وہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو سکے اب ہم اسے ڈھانپ دیں گے تقریباً آٹھ منٹ کے لیے لہ فلیم پار ہم اسے پکائیں گے تو اسے ڈھانپ کے ہم آٹھ منٹ کے لیے رکھ رہے ہیں ادھر آٹھ منٹ ہو چکے ہیں تو دیکھئے جو پانی بھی ڈرائی ہو چکا ہے اور جو چکن ہے ہمارا وہ بہت ہی سوفٹ بہت ہی خوشبود آ رہے ہیں ماشاءاللہ تو اسے کرتے ہم سائٹ پہ اور یہ ڈو جو ہے ہماری دیکھئے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے بہت ہی سوفٹ ہے یہ دیکھیں بلکل ہاتھوں سے ایسے ہی ٹوٹ رہی ہے تو اس کا ہم ادھر ایک پیڑا بنا لیں گے بڑے سائز کا یہ دیکھئے اب ہم اسے بیل کے روٹی بنا لیں گے آپ ہاتھوں سے بھی بنا سکتے ہیں جیسے آپ کو آسانی لگے یہ آسانی سے بن جائے گی تو فرنڈز چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں یہ آپ کی طرف سے ہمارے لئے ایک انام ہوتا ہے اور فرنڈز آپ کے لئے یہ یقیناً یہ صرف ایک سیکنڈ کا کام ہے تو یہ لئے ہماری پیزا بریڈ تیار ہے اسے ہمیں ایک پیزا ٹری اب لیں گے پیزا ٹری میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا کوکنگ آئل لیں گے اس کی گریسنگ کریں گے اور اس کے اوپر تھوڑا سا میدہ لگائیں گے تاکہ ہماری جو پیزا بریڈ وہ نیچے نہیں چپکے اب پیزا پیزا بریڈ کو ہم نے پیزا ٹری میں ایڈ کر دیا ہے اب اس کی شیپ دیں گے جیسی ہمارے ہاں چلتی ہے عام طور پر اب کانٹے کی مدد سے ہم اس میں نشان لگا رہے ہیں تاکہ دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح سے ہماری بریڈ جو ہے وہ پک جائے اب ادھر پیزا سوس میں نے لگا دیا ہے اور یہ میرے پاس چیز ہے مزریلا چیز وہ اس میں میں شامل کر رہی ہوں یہ ٹیسٹ کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہے گھر میں بھی آپ بنا سکتے ہیں اسے دو کلو دودھ سے تقریبا تین پیزا تین پیزا کے لیے یہ تیار ہو جاتی ہے اور یہ چیڈر چیز ہے یہ بہت ہی کریمی ہوتی ہے میں اس میں ایڈ کر دیا میں نے یہ پیزا وہ مزریلا چیز سے بھی بنانا آسان ہے ادھر شملہ مرچ بلکل چکور سائز میں میں نے اس پہ لگا دیا خوبصورتی کے ساتھ اور ادھر پیاز دیکھیں بلکل ایک ہی سائز میں اور چکن کا جو سائز ہے وہ بھی بلکل سیم ہے خوبصورتی کا خاص کیا رکھا کرے فرینڈز دیکھئے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے ہمارا پیزا تو یہ اوری گینو ہے یہ میں اس کے اوپر شامل کر دوں گی تھوڑا سا پیزے کی خوشبو کے لیے کیونکہ اصل خوشبو پیزے کی اسی سے آتی ہے ادھر آج ہم میں ایک کڑائی رہ رہے ہیں اس میں میں نے ایک سٹیل کی پلیٹ رکھی ہے آپ بیکنگ ٹری بھی رکھ سکتے ہیں تو اس کے اوپر ہم یہ ٹری رکھیں گے پیزا ٹری آپ نے اس بات کا دیان رکھنا ہے کہ پیندے کے ساتھ پیزا ٹری نہیں لگے اس میں فاصلہ موجود ہیں اب ہم اسے ڈھاپ دیں گے تقریباً دو منٹ ہائی فلیم پر اور پھر تقریباً دس سے بارہ منٹ لو فلیم پر اسے پکائیں گے ادھر پانچ منٹ بعد میں اس پہ مکھن کی گریسنگ کر رہی ہوں سائیڈوں پر تاکہ ہمارا پیزا بہت ہی کرنچی بہت ہی سوفٹ ہو اوپر سے بھی تو اسے ہم اب ڈھاپ دیں گے مزید سات سے آٹھ منٹ پیزا ہمارا تیار ہے ماشاءاللہ یہ دیکھئے جی اب ہم اسے پیزا کٹر کی مدد سے کاٹ لیں گے آپ کے پاس چھوڑی ہے تو آپ چھوڑی سے اسے آسانی سے کاٹ سکتے ہیں دیکھئے جی ماشاءاللہ یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کی کٹنگ ہو جائے گی دیکھئے ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا پیزا بہت ہی خوبصورتی بہت ہی آسانی کے ساتھ تیار ہے ہم نے منٹو میں تیار کر لیا ہے فرنڈز میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے لاس ویز اپنا خیار رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا